موسیقی مزیز ناظرین شو بیز انڈسٹریز کے لوگ باشمول مشہور اداکار اور اداکاریں اپنے کیے گئے ہر بڑے اور ناجائز کام پر اتنا میک اپ کرتے ہیں کہ عام لوگوں تک سچائی پہنچتی ہی نہیں مگر وہ کہتے ہیں نہ کہ سچائی کو جتنا چاہو چھپا لو سچائی ایک دن سامنے آ کر ہی رہتی ہیں ایسا کئی بار بھی ہو چکا ہے مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان گناہوں کی دلدل میں پھنسے فلمی دنیا کے بے شرم لوگ اپنی غلط اور بری حرکتیں سامنے آ جانے پر بھی شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ اسے جائز قرار دینے کے لیے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں کہ پیار تو اندھا ہوتا ہے اور لہٰذا پیار میں کیا گیا ہر ناجائز کام بھی جائز ہوتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارتی فلم انڈسٹری کی چند ایسی مشہور اداکاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پیار میں اس قدر مدہوش ہوئی کہ شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہوں گئی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون رانی مکھر جی ناظرین رانی مکھر جی کی شادی سے پہلے پریگننسی ہونے اور سچائی سامنے آنے پر ناجائز تعلقات کو جائز بنانے کی کہانی انتہائی ناقابل یقین ہے یاد رہے کہ رانی مکھر جی بھارت کی مشہور ترین اداکارہ ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سن دو ہزار میں رانی مکھر جی کو سب سے زیادہ معافظہ لینے والی اداکارہ کا اعزاز بھی مل چکا ہے یہ اکیس مارچ انیس سو اٹھتر کو بھارت کے مشہور شہر ممبئی میں پیدا ہوئی اور انیس سو اٹھانوے میں جب ان کی عمر صرف بیس سال تھی تو انہوں نے بھارتی فلم گلاب میں آمیر خان کے ساتھ کام کر کے اپنے فلمی کریئر کا سوپر ہٹ آغاز کیا فلمی کریئر کے آغاز میں ہی رانی مکھر جی مقدر کی سکندر ثابت ہو تب ہی تو آمیر کے بعد اسی سال بلوک پسٹر ثابت ہونے والی فلم کچھ کچھ ہوتا ہے سلمان خان اور شارو خان کے ساتھ کام کر کے سن دو ہزار میں بھارت کی سب سے زیادہ محفظ لینے والی اداکارہ بن گئی انتہائی کام عمری میں عزت دولت اور شہرت حاصل کر لینے کے بعد رانی مکھر جی بھارت کے مشہور فلم پروڈیوسر ادیتیا چوپڑا کے عشق میں مبتلا ہو گئی مگر رانی مکھر جی اور ادیتیا چوپڑا محبت میں اس قدر مدھوش ہوئے کہ شادی سے پہلے ہی لیونگ ریلیشنشپ میں رہنے لگے انہوں نے اپنی محبت کو کافی عرصہ تک چھپائے رکھا مگر سچ کہاں چھپتا ہے آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا یعنی رانی مکھر جی شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہوں گئی جیسے ہی یہ قبر میڈیا کی زینت بننے لگی تو رانی مکھر جی اور ادیتیا نے اپنے ناجائز بچوں کو جائز بنانے کے لیے فوری طور پر خفیہ شادی کر لی مگر ان کی شرافست کا بانڈا اس وقت پوٹ گیا جب رانی مکھر جی وقت سے پہلے ہی ماں بن گئی نمبر ٹو ٹوینکل خنہ ناظرین ٹوینکل خنہ بھارت کی مشہور اداکارہ رہ چکی ہیں آئیے بھارت کے مشہور ترین اور سوپر فیٹ اداکار اکشے کمار کی بیوی ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہیں ان کی اکشے کمار سے محبت اور شادی سے پہلے پریگنٹ ہونے کی کہانی انتہائی افسوسناک ہے یاد رہے ٹوینکل خنہ انتیس دسمبر انیس سو چوہتھر کو بھارت کے مشہور شہر ممبئی میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنے فیلمی کریئر کا آگاز صرف بیس سال کی عمر میں مشہور بھارتی اداکار بوبی دیول کے ساتھ پر ساتھ فلم سے کیا ان کی یہ فلم سوپر ہٹ ثابت ہوئی تب ہی تو انہوں نے اپنی پہلی فلم میں شاندار پرفارنس دینے والی غتون اداکاری کا فلم فیر ایوار حاصل کیا اگلے ہی سال انہوں نے ایک اور فلم جان میں مین رول اداکارہ کے طور پر کام کیا یہ فلم بھی باکس آفیس پر ہٹ رہی یوں ٹوینکل خنہ اپنے فلمی کریئر کے آگاز میں ہی رات ہو رات شہرت کی گئی بلندیوں پر پہنچ گئی جلد ہی عزت دولت اور شہرت مل جانے کے بعد ٹوینکل خنہ اکشے کمار کے ساتھ عیاشی کرنے لگی عیاشی کے دوران ٹوینکل خنہ اکشے کے پیار میں اس قدر مدھوش ہو گئی کہ شادی سے پہلے ہی شادی والے تعلقات میں رہنے لگی بس کیا تھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا یعنی ٹوینکل خنہ شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہو گئی یب یہ خبریں میڈیا کی سرخیوں کا حصہ بننے لگی تو ٹوینکل خنہ نے اپنے ناجائز تعلقات اور ناجائز بچے لوگوں کی نظروں میں جائز بنانے کے لیے فوری طور پر اکشے کمار سے شادی کر لی مگر ان کے ناجائز بچے کا پول اس وقت کھل کر سامنے آ گیا جب ٹوینکل خنہ شادی کے بعد وقت سے پہلے ہی ماں بن گئی نمبر تری مہیمہ چودری ناظرین مہیمہ چودری بھارتی فلم انڈسٹری کی جانی مانی اور مشہور اداکارہ ہیں مگر ان کے شادی سے پہلے ناجائز بچے اور پیار کی اندھی کھانی انتہائی دردناک ہے واضح رہے ہیں مہیمہ چودری انیس سو تیہتر کو ویسٹ بنگال میں پیرا ہوئی صرف سترہ سار کی عمر میں انہوں نے موڈلنگ کے گئی پروجیکٹس کی جن سے انہیں اتنی شہرت ملی کہ مہیمہ چودری کو انیس سو تانوے میں ریلیز ہونے والی مشہور فلم پردیس میں کام کرنے کا موقع ملا انہوں نے اپنی پہلی ہی فلم میں اس قدر چاندار اداکاری کی کہ دیکھنے والے ناظرین حیران رہ گئے بلکہ انڈین فلم انڈسٹری نے پہلی ہی فلم میں چاندار اداکاری کرنے والی خاتون اداکارہ کا ایوارڈ دینے پر مجبور ہو گئی اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور انڈین فلم انڈسٹری کو ایک کے بعد ایک سوپر ہٹ فلمیں دیتی رہیں مگر یاد رہیں انہیں بارتی فلم انڈسٹری میں کئی ناجائز تعلقات رکھنے والی اداکارہ کی وجہ سے بھی جانا چاہتا ہے بہرحال مہیمہ چودری وہ بھی کی پیار میں اس قدر دیوانی ہوئی کہ شادی سے پہلے شادی والے تعلقات میں رہنے لگے جس کا نقصان یہ ہوا کہ مہیمہ شادی سے پہلے ہی پریکنٹ ہوں گئی جب یہ بات لوگوں میں پھیلنے لگی تو مہیمہ چودری نے اپنے ناجائز تعلقات اور ناجائز بچے کو جائز اور قانونی درجہ دینے کے لیے فوری طور پر بوبی سے خفیہ شادی کر لی جس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ میں اور بوبی تو شادی کر چکی ہیں لیکن ان کے ناجائز تعلقات کی حقیقت پر اس وقت مہر سبت ہو گئی جب مہیمہ چودری شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ماں بن گئی افسوس کہ جلد بازی اور خفیہ طور پر کی گئی ان کے یہ شادی سیادہ دیر نہ چل سکی اور ان کے درمیان جلد ہی الہتگی ہو گئی نمبر فور امریتہ ارورا ناظرین امریتہ ارورا بھی بارتی فلم انڈسٹری کے نامور اداکارہ رہ چکی ہیں ان کی وجہ شہرت ان کی بہن ملائکہ ارورا بھی ہیں جو انڈین فلم انڈسٹری کی مشہور اداکارہ اور ہوسٹ ہیں مگر امریتہ کی شادی سے پہلے پریگنٹ ہونے اور محبت کی آر میں ناجائز تعلقات جائز قرار دینے کی کہانی باقی سب ہی ایکٹرسز سے الگ ہیں یاد رہے امریتہ ارورا جنوری 1978 کو بھارت کے مشہور شہر ممبئی میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنا شو بیس کریئر کا آغاز ویچے اداکارہ کے طور پر کیا انہوں نے دو ہزار دو میں اپنا فلمی کریئر انڈین فلم کتنے دور کتنے پاس سے شروع کیا مگر انہیں اپنی اگلی فلم آوارہ پاگل دوانہ نے شہرت کی نئی بلندیوں تک پہنچا دیا جس کے بعد امریتہ ارورا فلم پر فلم بناتی چلی گئی شہرت اور دولت ملنے کے فوری بعد امریتہ ایاشی اور نجائز تعلقات کے گندے نشے میں بھی پڑ گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریتہ شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہو گئی یہی وجہ ہے کہ انہیں شادی سے پہلے پریگنٹ ہو جانے پر انتہائی امیر بوائی فرنٹ سے فوری اور خفیہ طور پر شادی کرنا پڑی تاکہ مزید شرمندگی اور میڈیا کے سوالوں سے بچا جا سکے مگر ان کی جلد بازی اور مکاری بھی کسی کام نہ آئی کیونکہ شادی کی فوراں بعد جلد ہی سے اپنی پریگننسی کا اعلان کرنا پڑا پریگننسی کا اعلان کے تھوڑے ہی دنوں بعد جب امریتہ وقت سے پہلے ماں بنی تو لوگوں کو اس بات کا تیعون ہو گیا کہ امریتہ شادی سے پہلے ہی اپنے ناجائز تعلقات کی وجہ سے پریگنٹ ہو چکی تھی ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریتہ اتنی جلدی شادی کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی مگر شادی سے پہلے پریگننسی ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوری میں جلد شادی کرنا پڑی تاکہ وہ اپنے ناجائز تعلقات کو چھپا سکے مگر امریتہ شادی کر کے بھی اپنا سچنا چھپا سکی آج ان کے دو بچے ہیں تو دوستو یہ تھا بولی وڈ کی مشہور ایکٹرس اور اداکاروں کا اصلی چہرہ یہ جلد ملنے والی شورت اور دولت کی وجہ سے عیاشی میں اس قدر مدھوش اور لاعلم ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بغیر ہی ایک دوسری کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بہانک نتائی سامنے آنے پر یہ خفیہ شادیوں کے علاوہ پیار کیار میں یہ کہہ کر اپنے گناہ اور شرمندگی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیار تو انتھا ہوتا ہے پیار میں سب جائز ہے لہذا ہم نے پیار کیا ہے اس میں آخر غلط کیا ہے ناظرین اس لیے میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی شادی سے پہلے ناجائز لالوقات اور پریگننسی ہونے کے بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفورمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے